ایک بات اور ہے جس کو آج میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے سورہ فجر میں ہوتا کیا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے اے انسان جب ہم تمہیں نعمتیں عطا کرتے ہیں اور تمہاری زندگی بڑی سکون اتمران میں ہوتی ہے تو کہتے ہیں میرے رب کا تو بڑا کرب ہے بڑا احسان ہے لیکن جیسی ہم اسے مبتلا کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا رزق کی تنگی میں مبتلا کرتے ہیں فَيَقُولُ رَبِّ اَحَانًا تو وہ کہنا جاتا ہے کہ میرے رب نے تو مجھے زلیل کر دیا صحیح ہے میرے رب نے تو میری احانت کر دی یا اللہ اس بات کا خیال کرنا ہے ہمیں دیکھئے کہ ایک جھوپڑی میں رہنے والا ہو ایک رینٹ کے گھر میں رہنے والا ہو یا ایک ملٹی ملین ڈالر کے ولا میں رہنے والا ہو سب برابر سے اہلِ بیت کے فقیر ہیں سبحان اللہ کوئی فقیر نہیں صحیح ہے تو یہ جو مالِ دنیا ہے نا اس کا آنا جانا ہمارے ایمان پر فرق نہ لے کر آئے جب تک میرے پاس پوسٹ ہے جب تک میرے پاس کوئی نام ہے نمود ہے تب تک میں خدمت کرتا رہوں گا جیسے گو جو ہوا اس کے بعد میرا کیا تعلق میں نا آپ نام کے لئے نہیں کر رہے تھے آپ پوسٹ کے لئے نہیں کر رہے تھے اللہ نے کہا بات یہ ہے کہ تم یتین کی عزت نہیں کرتے مسکینوں کو کھانا کھلانے کی کیوں ترغیب نہیں دیتے کیوں اپنی دنیا میں لگے ہوئے مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو یہ محبت دنیا انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے بہت زیادہ مال سے محبت کرتے ہو بہت وقت لگاتے ہیں مزیدو بہت وقت لگاتے ہیں دنیا داری میں حتی ہماری شادیوں کی تقریب دیکھ لیجئے آپ ہمارے دوسرے معاملات دیکھ لیجئے دو دو مہینے تک ایک فنکشن کی تیاری ہوتی ہے میں بسط احترام کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنی دنیا داری میں اتنا وقت لگائیں کہ اللہ تعالی نے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے کپڑوں پر اتنا وقت لگائیں مال و دولر پیسہ چھوڑ دیجئے اسراب تو چھوڑ دیجئے پتہ چلا کہ مائنشیٹ ہی پورا یہ بناوا ہوتا ہے دنیا داری ہے مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں کہ اللہ ازاد دکتل ارض و دککن دککا ہرگز نہیں اللہ تعالی نے کہا جیسے تم سمجھتے ہو نا ایسا نہیں ہے جب ایک وقت آئے گا کہ زمین کو ہم کوٹ کوٹ کر ریزہ کر دیں یا اللہ کل سورہ کہف کی کچھ آیتوں کو پڑھاتا جو مولا حسین علیہ السلام نے نوکہ نیزہ پر چلاوت کیا آج میں پڑھا ہوں سورہ فجر کو جو ہے سورہ امام حسین علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اشرہ محرم الحرام میں سورہ فجر کو نہ پڑھوں گا تو پھر کون سے سورہ کو پڑھوں گا مجھے بتائیں سبحان اللہ سبحان اللہ سورہ امام حسین بنس سے حدیث امام جعفی صادق علیہ السلام کہ اللہ ازادو کتے لرزو دککن دککا کہ نہیں تمین ایک دن آئے گئے جیسے کوٹ کوٹ کا رمز ریزہ بنا دیں گے یہ بات کہاں یہ سب شان و شوکت رہی گی کیا رہ جائے گا وجہ رب کا یہاں پر آئیت تو یہی ہے وجہ رب کا جب تمہارا رب آئے گا سبحان اللہ اب رب تو آنے جانے والی شئی ہے نہیں آپ جانتے ہیں وہ بسی نہیں تھے وہ مرکب ہے نہیں اب رب کی جانب سے کون آئے گا یہ میں نہیں جانتا کہ کون آئے گا کہیں یہ وہی تو نہیں کہ جس نے ایک رات میں اپنے نفس کو بیج کر مرضی پروردگار کا سودھا کر لیا تھا ساجرِ مرضیِ کرتکار علی علیہ السلام سالاوہ پہرحال مولا علی رب نہیں مخلوق کے پروردگار ہے لیکن رب خود سے نہیں آئے گا رب کا حکم آئے گا والملہ کو صف انصف آ اور فرشتے بھی صف بصف ساتھ چل رہے ہوں گے و جی ایو مئی دن بھی جہنم کہتا ہے اس دن پھر ہم جہنم کو بھی لے کر آئیں گے یا امیدی یتذکر الانسان وانا لہو ذکرہ انس دن انسان سمجھے گا کہ کس غفلت میں پڑا ہوا تھا کیا کہلے کیا کہلے میرے مولا نے فرمایا ہے الانسان و نیامن اذا ما تو انتبہو یہ انسان جو زندہ ہے نا اس وقت یہ سوئے ہوئے ہیں اذا ما تو انتبہو جب مریں گے تب جاگیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الائی غسم اللہ کی آیتوں کو علی کے کلام کی ساتھ ملاتے چلے جائیے لطف دوبالہ نور ان اللہ نور ہو جاتا ہے کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ مارے حیدری مارے حیدری مارے حیدری یا امیدی یتذکر الانسان وانا لہو ذکرہ اس دن انسان سمجھے گا لیکن جب سمجھ میں ہو جائے گا وہ انت اہو ذکرہ اللہ کہتا ہے اس دن سمجھنے کا فائدہ کیا ہوگا کچھ نہیں یا قولو یا لہیتنی قدم تو لے حیاتی کہے گا کاش میں اب زندگی کے لئے کچھ آگے بھیجوایا بھی تو ہوتا کچھ تو ایسا کیا ہوتا کہ میرے آگے کام آسکتا پس اُس دن جیسا سخت عذاب اور کوئی نہیں ہوگا اور اُس دن ایسا پہ جگر دے والا بھی نہیں ہوگا کیسے اُس دن جگلا جائے گا ایسی کوئی جگر نہیں ہے موسیقی موسیقی